اور اس کو طیب نبوی سے اگر ہم جوڑتے ہیں اور طیب نبوی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ بہترین دوہ ہے کہ کئی بیماریوں میں اسی طریقے سے اگر ہم آنکھوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ آنکھوں میں آپ کے جالہ آگیا ہے پپولہ آگیا ہے یا آنکھوں میں آپ کے نظر کمزور ہو رہی ہے تو اس کے لیے انار کی بھی قسم ہے نا یہ ہم اس وقت ترش انار رکھے ہیں ایک میٹھا انار بھی ہوتا ہے میٹھا انار آپ کو لینا ہے جن کی نظریں کمزور ہیں جن کی آنکھیں خراب ہو ر انار کا جوس نکالنا ہے اور جوس نکالنے کے بعد اس میں صرف دانوں کا جوس ہوگا اس کو کسی پتیری میں گرم کرنا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے اس کو ہلائیے جب وہ تقریباً ایک گلاس کا پاؤ گلاس رہ جائے تو اسے شیشی میں محفوظ کر لیجئے پورا سال چلے گا اس کو سلائی سے آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں جو ہے وہ تیز ہوتی ہیں نظر صحیح ہوتی ہیں میٹھا انار لیکن اگر جس یعنی کہ پچاس سال کی عمر میں آنکھوں کے اندر جو جالہ آ جاتا ہے جو تمام چی جو ہونے لگتی ہیں آنکھوں میں جنرل اس کے لیے لال انار یہ والا انار جو کہ لال انار ہے لال انار کے آپ کو جو جوس نکال کے اس کے اسی انداز سے گرم کر کے آنکھوں میں لگانے سے اور اسے بہتری آتی ہے اور اسی طریقے سے اس کو ساتھ ساتھ اس کو پیجئے بھی یعنی کہ آنکھوں کے امراض کے لیے خون کی کمی کے لیے انمیہ کے لیے یہ تو بڑی ہتمی بات ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے چونکہ مہنگائی بہت ہے کہ دنیا کا مہنگا تری ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے آپ اگر کسی ہوتل میں جاتے ہیں تو پرہٹ پانچ سو روپے تو پڑتا ہے نا یہ پرہٹ آپ کو ڈیڑھ سو روپے پڑے گا اگر جو ہے وہ دوسری بات دمائی تیمہ کی ہو گئی ہے کہ اس سے تو سستہ پڑے گا نا روز آنا ایک گلاس چالیس دن تک پیجئے اور جا کے اپنا ایج بی چیک کرائیے آپ دیکھئے کم از کم ڈیڑھ پرسنٹ جو آپ کا پڑے گا اس کے اندر یہ خاصہ ہے کہ یہ جگر کو چلتا کر دیتا ہے بہترین کر دیتا ہے جگر کو اس کا فنکشن ہے وہ بہتر کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے وزن کم کرنے کے لیے بہترین چیزیں اس کے سو گرام کے اندر صرف دس کیلوریز ہوتے ہیں اس کو کھانا ہے اب یہاں پر جوس نہیں پینا ہے وزن کم کرنے کے لیے دن میں تین گلاس پینے سے وزن کم ہوتا ہے گردوں کے لیے بہترین دوا ہے کہ کڈنیس کے لیے اس کی طاقت کے لیے جن کے گردے سکرڑا ہے جن کے گردے کمزور ہو رہ ایک گردہ کام کر رہا ہے ڈائلیسس میں ڈائلیسس کے لوگ کم لیں لیکن عام مریض اگر پتھری کا بھی مریض ہے تو اسے اس کا جوس پینا ہے اور اس کا جوس اس انداز سے لینا ہے کہ صبح ایک گلاس لینا ہے اور شام کو اثر یعنی خاری پیٹ جائے آپ کو اسی طریقے سے وہ خواتین جو جل صاف کرنا چاہتی ہیں گورا رنگ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ دو چیزیں بتا دوں گا کہ آپ کو اس کا جوس صبح کے وقت پینا ہے اور اس میں صرف صوف کا استعمال کرنا ہے صوف بڑی امدہ چیز ہے اس کا پاورڈر کر کے رکھ لیجئے ایک چمچہ صوف کھائیے اوپر سے ایک گلاس انار کا جوس اور شام کو پیجئے صرف گیارہ دن عابر کیجئے بارویں دن آپ کی جو جلد ہے یہ بلکل گلاوی ہو جائے گی انار کی طرح جس طریقے سے یہ رنگ ایسی ہو جائے گی تو اتنی زیادہ گلوئنگ کرے گی کہ یہ بہتی تھی دوسری چیز میں نے پچھتے دو ہفتے پہلے جو املوک کے بارے میں جاپانی پھل کے بارے میں بتایا تھا اس کا ایک کئی میرے پاس کالز آئی کل میں سنامہ بات میں تھا وہاں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے صرف یہی سوال کیا کہ املوک واقعی گورا کرتا ہے آپ کے کہنا ہے کہ تین دن بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف ہم نے سوکھا پاورڈر ڈال دیا اس کے پیسٹ میں اور لگایا تو تیسرے دن رنگت نہیں کھڑنے لگی اس کے ساتھ ایک گلاس انار کا جوس آپ ایڈ کریں تو یہ بیوٹی پلین بیوٹی ویک آپ بنا کے دیکھئے اے آر وائی کیو کی طرف سے ہم آپ کو بالکل آثینٹک چیز بتا رہے ہیں کہ ایسی سستی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ہزاروں روپے دے کے آپ کلنزنگ کروانے جو بھی کروانے لیکن انار کے اندر یہ خاصہ ہے کہ اس کو آپ کم از کم گیارہ دن پی کر دیکھئے اور ہم لوگ اپنے چہرے پہ دودھ کے ساتھ لگائیے تو وہ بہتے ہیں تھی